الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على آبائے سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلى آلہی واسحابہی و اہل بیتہی و عدرتہی و عشیرتہی اجمعین اما بعد فعل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یوم نبعث فی کل امت شہیدن علیہ من انفسهم و جئنا بک علا ہاؤلہ شہیدہ و نزلنا علیکل کتابت بیانا لکل شئر و هدن و رحمتن و بشرار المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی العظیم العظیم الرحیم اند اللہم ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد قرآن اور حسین علیہ السلام بقائے دین کا راز ہیں آج اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے دین کے اندر بنیادی طور پر دعوت دین میں چار اناثر ہیں جس طرح انسان کی خلقت کے چار اناثر ہیں آگ پانی ہوا مٹی پوری کائنات کے اسی طرح دین کے اندر بھی چار اناثر ہیں پہلا انصر علم دوسرا انصر عمل تیسرا انصر خلوص اخلاص چوتھا انصر تقوی یہ چار اناثر ملتے ہیں جس طرح انسان کے چار اناثر ملے تو پانچویں حکمت جو چار اناثر کو موبلائز رکھتی ہے وہ فطرت کے تبار سے روح ہے اور یہاں اسلام کو جو زندہ رکھتی ہے وہ پانچویں حقیقت اللہ کی خشیت ہے تو جس پیکر خاکی میں یہ چار اناثر ہیں علم عمل خلوص اور تقوی خشیت الہی تو جب تک امت کے احساسوں میں یہ چار اناثر موجود ہیں امت تابندہ بھی ہے اور عظمت معاب بھی ہے زندہ بھی ہے اور جب یہ چار اناثر میں سے کوئی انصر ہم سے چھوٹ جائے جس سے ہم دور ہو جائے تو پھر زندگی حقیقت زندگی سے آشنا نہیں چلتی تو رہے گئے ایک صاحب فکر نے اس کا ایک تجزیہ کیا اَنَّا سُكُلْ لُهُمْ مَوْتَ إِلَّا الْعُلَوَاءِ اس پوری انسانیت ایک مردہ جسم کی طرح ہے ان میں سے زندہ وہی ہیں جن کے پیکرِ خاقی کے اندر علم کا نور ہے وَالْعُلَوَاءُ كُلْ لُهُمْ نَيْعَامًا إِلَّا الْعَامِلِينَ تمام علماء کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک سویا ہوا جسم ہے بیدار کون ہے جس کا علم پر عمل بھی ہے وَالْعَامِلِينَ فِي خُسْرَانٍ إِلَّا الْمُتَّقُوِينَ علم عمل إِلَّا الْمُخْلِسِينَ علم عمل علم بھی ہو عمل بھی ہو پھر بھی انسان خسارے میں ہے خسارے سے باہر کب ہے إِلَّا الْمُخْلِسِينَ جب علم بھی پڑھا تو اس میں اخلاص ہو اللہ کی رضا ہو عمل کیا تو بھی ریاکاری سے پاک ہو اس میں اللہ کی رضا ہو تو علم بھی ہے عمل بھی ہے پھر بھی انسان سوئے ہوئے جسم کی اس طرح ہے بیدار وہی ہیں جن کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے اور خلوص بھی ہے تو کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے جس وقت کہا لَأُغْبِيَنَّهُمْ پیچھے دیکھا ابلیس نے تو کہا علم مخلصی اے اللہ جن کے من میں خلوص ہے تیری رضا ہے اس پر میرا قابل نہیں چلے گا میں علم پڑھنے والوں کو بھی گرا دوں گا علم پڑھنے والوں کو بھی گرا دوں گا عمل کرنے والوں سے بھی عمل چھین لوں گا مگر جو مخلص ہیں اے اللہ مخلصوں پر میری طاقت نہیں کارگار ثابت ہو سکتی پھر فرمایا وَالْمُخْلِسِينَ عَلَى خَطَرِهِ علم بھی ہو عمل بھی ہو خلوص بھی ہو پھر بھی انسان خطرے میں ہے کسی وقت بھی ڈکیٹی ہو سکتی ہے اِلَّا الْخَائِفِينَ وہ لوگ جن کے من میں اللہ کی خشیت اور خوف ہے اللہ سے محبت اس قدر غالب ہے کہ انسان کے ذاتی احساس ختم ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت کا نور غالب رہتا ہے اللہ کی محبت کا نور غالب رہتا ہے تو اس تصور میں فرمایا اب یہ اناثرِ عربہ میں جو آخری انصر ہے جب تک ان اناصر کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہے گا تو ان شیطان کی طاقت تو کیا کائنات کی کوئی طاقت اسے حق سے نہیں جدا کر سکتی اب یہ ایک فلسفہ تیہ کر دیا گیا زندگی کی عظمت کے لئے علم بھی ہو عمل بھی ہو خلوص بھی ہو تقوی بھی ہو ہاں اور قرآن کریم نے بھی اپنے اسلوبِ روایت کی عظمت میں یہی بیان فرمایا کہ علم تبیان اللہ کل شاہ ہم نے قرآن وہ نازل فرمایا ہے میرے حبیب جس میں ساری کائنات کی ساری حکمتیں سمیٹ کر رکھ دی ہیں کوئی ایسی حکمت اور دانائی اور شعور نہیں جو قرآن سے باہر ہو ما فرنتنا اللہ فی کتاب مبین ہم نے اس حقیقت کو وجود ہی نہیں دیا جو قرآن میں نہیں ہے یہ بات بڑی قابل غوڑ ہے ہم نے اس حکمت کو وجود ہی نہیں دیا وَلَاَسْخَرَ مِنْزَارِكَ وَلَاَكْبَرَ إِلَّا فی کتاب مبین ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت ہر بڑی سے بڑی عظمت حقیقت اس کو سمیٹ کر قرآن میں رکھا وَمَا مِنْ غَائِبَتِلْفِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فی کتاب مبین اور جو غیب کی حکمتیں ہیں وہ بھی سمٹ کر ساری قرآن میں آگئیں اب علم جو غیب سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی قرآن میں ہے جو عالم شہدت سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی قرآن میں ہے اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ اللہ نے وہ سارے خزانے جو اس کی قدرت کے دائرہ کار میں ہیں کیونکہ اس کی قدرت کے دائرہ کار کے علاوہ تو کائنات کے کسی حقیقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو وہ سب کو سمیٹ کر قرآن میں رکھا اور قرآن کو سمیٹ کر فرمایا نَسْدَ لَوْا قَلْبِكَ آپ کے سینے پر رکھا دل پر نادل فرمایا یہ بات اس لئے میں نے بیان کی ہے میں اس کا پس منظرہ کر چکا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ تو فرمایا حبیب نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قرآن جس کے سینے کے اندر ہر حکمت ہے ہر علم ہے ہر اثرارِ الٰہی ہیں علمِ لَدُنِّي کی حکمتیں ہیں جو کچھ بھی ہے کیونکہ یہ قرآن اللہ کا حسن ہے اللہ کے علم کی تعبیر ہے لہٰذا لوگو لوگو جب تک وہی جاری رہی میرے اس وقت کی حرمتیں جاری رہی تو تم اس سے وبستہ رہے ترو تازہ رہے علم سے معمور رہے عمل سے سرشار رہے اخلاص سے سرشار رہے اور تقمہ قسمت سے سرشار رہے تو بھئی اب میرے بعد ایسا رہو کہ تم اس سے ہٹ جانا میرے بعد ایسا رہو کہ تم قرآن سے ہٹ جانا کیونکہ یہ قرآن یہ قرآن علم کا خزانہ ہے تو اچھاب نے کہا یا رسول اللہ قرآن کے بعد قرآن کی حقیقت کو کھولنے والی تو آپ کی ذات تھی اثرارِ قرآن کو بیان کرنے والی تو آپ کی ذات تھی تو یا رسول اللہ پھر آپ کے بعد ہم کہاں جائیں تو فرمایا القرآن و مال حسین بل حسین و مال قرآن وہی حکمتیں جو میرے ساتھ مبستہ تھی میں نے حسین کے ساتھ جوڑ دی ہیں وہی اثرار جو مجھ پر منکشف ہوا کرتے تھے وہ سینہ حسین سے معلوم کیے جا سکیں گے دوسرا فلسفہ جو بجان کیا وہاں دوسرا فلسفہ ہے عمل کا اور عمل ہو وہ عظمت ہے جس کی بنیاد پر علم کی شناخت ہے عمل علم کا اظہار ہے علم عمل کی طاقت ہے یہ بات ذہن میں رکھیں علم 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 جو کرر فقیری تھے کافر مرے دیوانہ ہوں بغیر علم کے فقر نہیں ہے تو علم عمل کی طاقت ہے اور عمل علم کا اظہار ہے وہودن فرمایا یہ عمل کی بھی کتاب ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس تو نبوی علم ہے آپ کے پاس تو نبوی عمل ہے آپ کے پاس تو خلقِ عظیم کا ٹائٹل ہے آپ کے پاس تو خلقِ عظیم کا آپ کی ہر عدہ عصوہ ہے ہر عدہ واجب الاطاعت ہے واجب الاطباع ہے تو اگر آپ کے بعد ہمیں وہ عصوہ درکار ہو جو عمل کی عظمت میں ہے آپ کے بعد وہ عصوہ درکار ہو جو ہمیں منزل عطا کرے آپ کے بعد وہ عصوہ جو آپ کے دامن میں عظمت وارا سیرت کا تقدس ہے وہ ہے جس کی روشنی میں ہم چلتے ہیں تو عمل کی اصولی عظمت جو قرآن کے ساتھ ملی ہو اور قرآن اس سے جدہ نہ ہو سکے اور وہ قرآن سے جدہ نہ ہو سکے عمل کی تعبیر کے لیے آپ کے بعد ہم کدھر جائیں فرمایا عمل اور حسن سیرت بھی سیکھنی ہو تو بھی حسین کے اندر موجود ہے ہمیں دو نہ سمجھا کرو میں اور حسین دو نہیں ہیں ایک حقیقت کے صرف دو نام ہیں حقیقت ایک ہے الحسین ومنی وانا من الحسین حسین تو ظاہری اعتبار سے میری وجود کا کچھ حصہ ہے لیکن میرا سارا وجود حسین سے ہے تو علم علم کا شہکار قرآن کی روشن اثرار کی عظمت میں نبوت کے بعد سب سے پہلا شہکار جو ہے وہ حسین ہے عمل اور حرمت کردار کی عظمت میں قرآن کی تعبیر کا جو سب سے پہلا عنوان ہے وہ حسین کی ذات ہے علم عمل اور خلوص اخلاص کہتے ہیں دل کا پاک ہو جانا اس انداز میں کہ سوائے ذات حق کی رضا کے دل میں کوئی اور احساس نہ ہو حتیٰ کہ ہمارے ہاں شریعت کا ایک ذابطہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی عمل کرتے ہیں تو کچھ نیت تو ہوتی ہے سواب ہے عجر ہے آخرت ہے نجات ہے قبر کی روشنی ہے یہ ہوتے ہیں لیکن اخلاص وہ عظمت ہے کہ ان خواہشوں سے بھی وہ پاک ہے دل اے اللہ کے حبیب آپ کا دل تو نبوت والا دل ہے اس پر تو وہی نازل ہوتی ہے اس پر تو قدرت کی نگاہوں کا ارتقاض ہے تو پھر آپ کے بعد وہ دل جس فرمایا نبوت والا دل ہی حسین کی ذات کے ساتھ ہے تو گویا اخلاص کی عظمت یہ جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا ہم نے اس کو صرف مذہب کے تصور میں دیکھا ہے ہم اگر اس سے طہارت اس طہارت سے مراد یہ کپڑوں کی طہارت ملاد لیں تو وہ کپڑے طاہر ہیں قرآن کریم کا اسلوب ایسا نہیں ہم اس سے وجود کی طہارت لیں تو وہ بھی اس کا کل معنی نہیں ہے یہ بات ذہن میں رہے یہ جو ہے نا وَيُتَحِرَكُمْ تطہیرہ جو تحر فیل ہے اور اس کا فائل اللہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ خدا نے ازل سے تیہ کر رکھا ہے ازل سے یہ نہیں کہ وقتی طور پر کوئی جذبہ آیا تو کہہ دیا نہیں ارادہ يُرِيدُ ارادتاً یعنی اس کی مشیعت جب سے اس کی مشیعت کا تسلسل جاری ہوا تب سے اس نے تیہ کر رکھا تھا کائنات ابھی بنی نہیں حسین کی تہارت کا قدرت نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا ابھی بزم عالم میں وجود کا کوئی تقدس سامنے آجا ہی نہیں ہے تو مشیعت الہی نے نزول آیت کے وقت اس ارادے کا اظہار کیا ہے جو اس نے عزل سے تیہ کر رکھا تھا یہ نزول آیت کے وقت تو تہارت کا اعلان ہوا ہے کیونکہ اسلوب کلام الہی انما یرید اللہ سوائے اس کے نہیں ہم نے اور کچھ تائے نہیں کیا ہم کے ہمارے ارادوں میں جو عنوان عزمت ہے پہلا ارادہ ہی ہی ہم نے کیا ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی حسین کی تہارت کا ارادہ سب سے پہلے قدرت نے کر دیا ہے تو جس کی تہارت کا ارادہ ازلی ہو عبدی ہو تو اس کے وجود کا کون سا حصہ ہے جس کو تہارت کی ضرورت پڑ جائے جس فیل کا عربی میں فیل جس فیل کا مصدر اس کا مفعول بن جائے ایک ہوتا ہے فیل کام ایک ہوتا ہے فائل کام کرنے والا ایک ہوتا ہے مفعول جس پر کسی کام کرنے والے کے کام کا اثر ہو مثلا خطاب کرنا فیل ہے اور میں خطاب کر رہا ہوں اور میرے خطاب کا اثر آپ پر ہے تو خطاب کرنا فیل قرار پایا اور میں اس کا فائل قرار پایا آپ میرے مخاطب ہیں اب مجھ میں اور آپ میں کوئی دوری تو نہیں نہ جنس کے اعتبار سے نہ خیال کے اعتبار سے نہ دید اور مذہب کے اعتبار سے کوئی فاصلہ تو نہیں نا جی تو آئیے جو جو مفعول اس کو ہماری عربی زبان میں مفعول مطلق کہتے ہیں یعنی اس پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کا تقدس اس حد تک ہے اور اس حد تک نہیں فرما وَيُتَاهِرَكُمْ تَطِحِرَا یہ وَيُتَاهِرَكُمْ فیل اور کُمْ اس کا مفعول بھی اور فائل اللہ ہے اللہ نے یہ عمل خصوصی مشیعت الہی کی عظمت میں تیہ کیا پھر اس تیہ کرنے کے بعد کیا کیا تمہاری تہارت شروع کر دی اے اہلِ بیتِ نبوبت تمہاری تہارت شروع کر دی میں کب سے تمہاری تہارت کا احتمام کر رہا ہوں جب سے خدا ہوں تمہیں طاہر اور متاہر کر رہا ہوں جب تک خدا ہوں تب تک میری تہارت کا عمل جاری اور ساری رہے گا اب آپ کائنات کے نظم کا عزل اور عبد کے تصور میں جائدہ لے کر دیکھ لیں کہ جس عمل کو خدا ایک انہوں ہی تسلسل کے ساتھ عزل سے لے کر عبد تک کر رہا ہے تو کیا پاک پہلے نہ تھے جس کو خدا ایک مرتبہ پاک کر دے تو وہ پاک کہ وہ ایک میں آپ کو ذاوی بتاتا مثلا کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کے پلے گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں قرآن کہتا ہے ان الحسنات یدہی ون سییاد یہ جو نیکیاں ہیں بدیوں کو کھا جاتی ہیں ختم ہو گئے معاف ہو گئی اب اس کے بعد پھر وہ نیکی جب وہ پاک ہو گیا بندہ پھر نیکی کرتا ہے اب اس کے دامر پر الودگی تو ہے نہیں پھر یہ نیکی کس کو دھوئے گی جب الودگی ہے ہی نہیں تو اب اسی شریعت نے فیصلہ کیا کہ اب صرف اس کے گناہ کی الودگی نہیں دھوئے گی گناہ تو دھل چکے اب اس کی عظمت کے درجات کو قدرت بلند کر رہا ہے جتنی تیہ در تیہ نیکی کرتا جائے گا درج بلند ہوتے جائیں گے آلہ علیین کے اندر بھی اس کے وجود کے بھی اخلاق کے بھی درج بلند ہوتے جائیں گے تو بھئی یہ ایک اللہ کا عمل ہے کہ وہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلندیاں بھی دیتا ہے عزمتیں بھی دیتا ہے تو بھئی جس عمل کو خدا نے عزل سے شروع کیا اور ابھی تک وہ رکا نہیں تو کہاں ہے اس کا کمال تہارت تو تہارتوں کے درجے نیچے رہ گئے حسین اوپر تلے گئے وہ اتنا بلند ہے یہ جو شور شراب ہے نا اسمت معصوم شیعہ سننے کہ یہ محض ڈراما ہے شیعہ اپنے مقام پر ڈرام باز ہے اور سننے اپنے مقام پر ڈرام باز ہے جس اسمت کا واویلہ ہمارے سٹیجوں پر کیا جاتا ہے وہ اسمت در زہرہ کا تواف کرتی ہے بہت چھوٹی ہے اسمت مقام علی المرتضی سے یہ لفظی تصورات ہیں جس میں ہم جگڑ رہے ہیں یہاں جگڑا بنتا ہے وَيُتَحِرَكُمْ تَطِحِرَا اب مفعول مطلب اسی فعل کا ہے تو مانا یبنا حبیب ہم نے آپ کی اہل بیعت کے اندر طہارت کا وہ نور پیدا کر دیا ہے یہ صرف طاہر نہیں یہ صرف مطاہر نہیں تیرے پیار کی قسم ان کی طہارت کے نور کے اندر اتنی جولانیاں ہیں ان کی طہارت کے نور کے اندر اتنی وساطے ہیں جو ان کے دامن سے لگ جائے گا ہم اسے بھی باز بنا رہے گے تو یہ 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 کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے شیعہ آکے رکھ گیا کہ جناب یہ وہ معصوم ہیں اس نے بڑی چھلانگ لگائی سنی نے کہا جی انبیاء معصوم ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ نبوت کا سارا معصوم ہے نا تو جو نبوت کا مرکزی حصہ ہے جسے جگر کہا جاتا ہے وہ معصوم کیسے نہیں ہے یہ ذینی جوڑ توڑ ہے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس چیز سے نکل جاؤ یہ ملاعظم کا تراشا ہوا تصور دین ہے خدا کا دین نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے وَيُتَّهِ رَقُمْ تَتْحِرَا حبیب ہم نے تحارتوں کی انتہا کر دی جہاں تک تحارتوں کا تصور اور امکان تھا اس اس امکان سے حسین آگے چلے گئے ہیں آگے چلے گئے ہیں ان عثمتوں سے حسین آگے چلے گئے ہیں یہ مذہبی باتیں ہیں ابھی ازان آتی ہے جی خلیفت بلا فصل بل فصل یہ ہے نا مسئلہ یہ سب سے بڑا فراد ہے شیعہ بھی فراد کرتا ہے اور سنی پھر دگنا فراد کرتا ہے بل فصل اور بلا فصل مجھ سے پوچھتے ہیں علماء کہ آپ کس کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ رہو کو یا مولا کائنات کو میں نے کہا تم یہ جوت تم نے سیکھا کب سے ہے یہ ڈراما تم نے بنایا کب سے ہے بل فصل اور بلا فصل کا ڈراما میں قرآن پر پر رکھتا ہوں میں قرآن یہ بل فصل اور بلا فصل کا جو ڈراما ہے آج فقیر ننگا کر رہا ہے بڑی مولویوں کو تکلیف ہوگی لیکن کیا کروں قرآن پاک حق ہے ملا بعد کی پیدا بار ہے قرآن پہلی حقیقت ہے قرآن اللہ کا حسن ہے اس پر کسی رائے کی کوئی صورتحال نہیں ہے یہ سورہ احضاب جس کے سینے میں وَيُطَحِرَكُمْ تَطِحِرَا ایک نور چمک رہا ہے یہ اسی صورت تھے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اَن نَبِيُ اَوْلَابِ مُمِنِينَ اَمِنَا اَنفُسَ ہیں یہ قرآن کی نص ہے شیعہ بھی پڑھتا ہے سننے بھی پڑھتا ہے نبی کی عظمت اور وصف یہ ہے کمال یہ ہے خصوصیت یہ ہے نبی کا مقام یہ ہے کہ یہ مومن سے اتنا زیادہ قریب ہے اتنا مومن اپنی ذات کے خود قریب نہیں جتنا محمد قریب ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ مولانا عمرض خان بریل بھی وہ فرماتے ہیں اولا بمانی مالک نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں یعنی یہ ملکیت جو ہے مومن کا وجود یہ رسول کی ملکیت ہے میں بریل بھی ہونے کے نسب سے کہہ رہا تو میں نے کہا جب رسول مالک ہیں اور رسول مجھ سے زیادہ اتنا قریب ہیں کہ میں خود اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں ہوں تو بات تیہ ہو گئی میں ایک سیاہ کار ہوں میں ایک گناہ گار ہوں مجھ سے نیچے ادنا کائنات میں کوئی نہیں جب میرا نبی اس صدق یقین کی عظمت جو میرے دل میں آیا لا الہ محمد رسول اللہ تو مدینے اور میرے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے قرآن کہتا ہے یہ تیری آنکھ کا قصور ہے نبی تیری ذات کے اتنا قریب ہے جتنا تو اپنی ذات کے قریب نہیں جب یہ قرآن نے نس کے طور پر کہہ دیا کہ نبی مومن کی جان کا مالک ہے اور یہ نہیں کہ مومن چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹا مومن ہو تھوڑے ایمان والا ہو تو اس کے تھوڑا قریب ہے بڑے ایمان والا ہو تو بڑا قریب جہاں ایمان ہے وہی محمد ہیں اور جہاں محمد ہیں وہی ایمان ہے جہاں محمد نہیں وہاں ایمان نہیں جب میرے اور میرے نبی کے درمیان ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ نہیں نبی اتنے قریب ہیں میرے کوئی فاصلہ نہیں وہ کافر ہے جو اپنے اور نبی کے درمیان فاصلے کا تصور قائم کرتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ قرآن کی نسکہ انکار کرتا ہے جب ادنا ادنا سا صاحب ایمان اس شام کا مالک ہے کہ نبی اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں جب نبی کا ایک ادنا مومن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تو کل ایمان کے درمیان کتنا فاصلہ آئے اس لیے فقیر ملہ کی کسی تعبیر کو نہیں مانتا قرآن کی آیت کو مانتا ہے تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ تم بلشتوں کے اندر فاصل مابع کون ہوتے ہوتا ہوں کون ہوتے ہوں قرآن کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں مکہ کے اندر سب سے پہلے جس نے دین ہے امار بن یاسر گئے ان کو پکڑ لیا گیا گرفتار کر دئیے گئے تو ان کو مارا گیا ستایا گیا اور کہا کہ دین کے خلاف بات کرو محمد کی خلاف بات کرو تو آپ نے فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن اہد وفا نہیں توڑ سکتا میں نے کہا ہے لا الہ الالہ محمد رسول اچھا پھر اپنی ذات سے اپنی جان سے زیادہ بندے کو ماں باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے کافر بڑا مکار تھا وہ آپ کے باپ کو گرفتار کر کے لیا اور اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا یہ ہے یہ ہے وفا کہا امار تیرا باپ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا چھوڑ دے محمد کو کہا محمد کادامہ نہیں ایسا ہے نہیں چھوڑ سکتا ماں کو لائی گیا ان کے وجودوں کو بھی اس انداز میں ہتک انداز ہتک امیز انداز میں زخمی کیا گیا مارا گیا قتل کر دیا گیا تو انسانی فطرت ہے حواس غالب آ جاتے ہیں حواس پر وہ دکھ دکھ درد غالب آ گیا کہ یہ کیا دوسرا کلمہ جاری ہو گیا تو قریب سے ایک صحابی گزرے انہوں نے کہا کہ امار تو غلط کہہ رہے ہیں جا کر دربار رسالت میں شکایت لگا دی کہ یا رسول اللہ آپ کا جو غلام امار ہے اس کی زبان سے ایسے ایسے ناکف طبی کلمات کا اجرہ ہو گیا ہے وہ جاری کر رہا ہے کہ میں نے محمد کو چھوڑ دیا ہے یا کوئی ایسا لفظ جو مزاج نبوت کی خلاف تھا تو نبی کریم صلی اللہ سلم جلال میں آئے فرمای صحابی تُو غلط کہتا ہے میں نبوی یقین سے کہہ رہا ہوں امار کے دل میں محمد کی تصویر ہے اور کچھ نہیں ہے محمد کی ذات ہے اس نے کہا رہتو اینائیہ وسمیتو اس نے آئیہ آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا تو آپ نے فرمایا تیری آنکھ کو دھوکہ ہو سکتا ہے کان کو دھوکہ ہو سکتا ہے میں اپنے نبوی یقین سے کہتا ہوں کہ امار بے وفائی نہیں کر سکتا تو رکھئے اس سے ابھی نے پھر کچھ کہنا چاہا جبرائی لاغ فرما اللہ من اکرہ حبیب جانتے ہو کہ اس کے اوپر جو حالت اقراح وارد ہوئی جو اس کی اوپر حالات وارد ہوئے جہاں عقل شعور سوچ حواس قائمی نہیں رہتے تو اتنی عذیت اور تکلیف کے موجود اگر وہ حواس کھو بیٹا ہے تو میں خدا ہو کر دواہی دیتا ہوں امار بن یاسر کے دل کے آئینے میں تیری ذات کے علاوہ شاہی کوئی نہیں ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّم بِالْأَیمَانِ تو چاہیے تھا کہ خدا بھی کہہ دیتے کہ ان کے مو سے غیر پارلیمانی الفاظ حادر ہو رہے ہیں اور آپ سے وہ فاصلے پر ہے ہم نے وفا سیکھی ہوتی تو مذہب کے پر لینا پڑتے ہم ہم نے وفا سیکھی نہیں ہے تو وفا وہ نشہ ہے جو کسی مذہب کو قبول نہیں کرتا قرآن کہتا ہے وَالْمُوْفُونَ بِعَدِهِمْ اے حبیب جتھانہ کٹھا کرو اہلِ وفا تلاش کرو جو تیری نبوت کا اساسہ ہے تیرا تیرے دین کا اساسہ ہے اور جن لوگوں کے اندر جن حرمت میں آپ وجودوں کے اندر تیری وفا کا سرور ہے وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْصَاءِ وَالدَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْصَ فرمایا انسانیت کی اس مراج پر ہیں اہل وفا جنہوں نے تیری وفا میں حالات کو لطار دیا ہے مشکلات آئیں تو ٹکرا گئے حالات بگڑے تو ٹکرا گئے جنگ کا محول پیدا ہوا تو ٹکرا گئے بھوک نے ان کو گہرا تو ٹکرا گئے لڑ گئے بھوک سے مات سامنے آئی تو اس سے بھی لڑ گئے مگر تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں اے اللہ پھر فرمائے اولائک اللذین صدقون میری قدرت کی کتاب میں وہی سچے ہیں کلمہ پڑھنے والے سچے نہیں ہیں وفا کرنے والے سچے ہیں وہی صاحبان تقویہ ہیں تو دوستو یہ جو تصورات قرآن دے رہا ہے فطرت کے اعتبار سے تو وہ قوم سی ایسی جہت اور عظمت ہے جو قرآن میں ہے اور پیکر حسین میں نہیں ہے میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں قرآن پاپ آیات کی روشنی میں بڑا عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے تشعرون یہ قائدہ قدرت ہے کہ جو اللہ قرآن میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو ان کی زندگی اتنی بلند ہے کہ تمہارا شعور وہاں نہیں جا سکتا بلکہ ایک اور مقام پر بڑا حساس جملہ بولا یعنی مردہ کہنا تو دور کی بات ہے فرمایا نقشہ خیال میں بھی ان کی موت نہ ہے ورنہ تمہارے خیالات عدودہ ہو جائیں گے عدودہ کر دیے جائیں گے کیونکہ اس نے میری وفا میں جان دی ہے ہر ایک وفا کا اپنا اپنا انداز ہے میں یہاں ایک پیغمبر کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی روشنی میں جناب موسیٰ بڑے معروف جلیل القدر پیغمبر ہیں ہمارے قرآن میں چھ سو آیات ان کے معاملات سے ببستہ ہیں میں ایک بڑے حساس مقام سے گزرا کہ جب فیرون کو پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں پوری کہانی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کے نتیجے کی عظمت کی طرف آنگا سب لوگوں نے یہ سنا کہ فیرون کا یہ اعلان ہے کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دیتا قتل کر دیتا ہے اس نے ہر کارے بیجی بڑے تمام کئی ہزار بچے اس نے قتل کرائے جب موسی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کو بتا بھی دیا گیا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور ہوا بھی بنی اسرائیل میں ہے تو فوج آئی چان بین کی اب یہ پیغمبر کی ازمائش موسی علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ باہر فوج آگیا گیا گھراؤ ہو گیا ہے تو اور کہیں نہیں چھپانے کے لئے جگہ ہو سکتا ہے کہ یہ تلاش کر لیں تندور جل رہا تھا جلتے تندور میں موسی کو ڈال دیا کیا ازمائش ہے پھر وہ چلے گئے تو لاؤ بالی میں ہوش آیا کہ بچہ میں تندور میں پھر ممتہ کی تڑپ نے بے قرار کیا تو تندور میں ہاتھ ڈالا تو موسی مسکرا رہے تھے اب وحی آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰى نشان بتا دیا گیا کہ یہاں بچہ ہے تو اگلے دن گرفتاری تھی موسیٰ کی ماں کی باپ کی تو اللہ نے وحی فرمائی موسیٰ کی ماں کو ان اردعی ہی اس کو جی بھر کے دودھ پلالو آج فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِلْيَمْ فیرونی فوج کا خطرہ جب سامنے آئے تو پھر موسیٰ کو صندوق میں ڈالو اور بہتِ دریا میں پھینک دو یہ کیا حکمت الہی ہے انتظامت الہی وَلَا تَخَافِي وَلَا وَتَحْزَنِ نہ درنا ہے نہ غمزدہ ہونا ہے اِنَّا رَادُّهُ الَيْكَ ہم موسیٰ صحیح سالم لوٹا دیں گے صرف موسیٰ نہیں لوٹائیں گے وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم اس کو رسول بنا کر لوٹائیں گے یہ قدرت نے اپنا ایک نظام بیان کیا ہے قصہ نہیں ہے داستان سرائی قرآن کی عادت نہیں نہ خدا کی عادت ہے یہ احوال بیان کرے ہیں کہ آزمیشیں کیسے کیسے ہوتی ہیں اور ان آزمیشوں کا تسلسل نتائجہ کیا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم اس کو نبی بنا کر بھیجیں کہ آپ کو رسول فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرَاون آلِ فِرَاون نے اس کو اٹھا لیا لیکن وہ غمزدہ ہو گئے وہ پریشان ہو گئے کہ جس بچے کی تلاش میں پوری مشینری جو ہے وہ لگا دی گئی ہے لگتا ہے کہ اس کے خبد و خال وہی ہیں یہ باتیں لیکن فرمائے وَالْقَيْنَا عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي موسیٰ ہم نے تجھ پر اپنی محبت کا نور الکا کر دیا تمہیں اتنا خوش نما بنا دیا کہ فیرون کی بیوی تس پر فدا ہو گئی شیر خارقی کے عالم میں یہ احتمام ہے نہیں پھر فرمایا کہ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْضَرِ إِنَّا رَادُ لِكَ فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرَعُونَ لِيَكُونَ عَدُوًا فَضَرِ إِنَّا فِرَعُونَ وَهَا آمَانَ وَجُنُدَهُمَ آگے فرمایا بڑا جملہ ہے موسیٰ پھینک دیئے گئے دریا میں بیج دیئے گئے ان کو اٹھا لیا گیا وہ واقعہ کیونکہ وقت کے دام میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیلی جزیات پر گفتگو کروں میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں فرمایا وَأَسْبَحَفُ آدھو امِ موسیٰ اب شیر خار بچہ ہے ماں ان سے اپنے ہاتھوں سے لیکن اللہ کے وعدے بھی موجود سہولتیں بھی موجود احتمامِ قدرت بھی موجود نظائرِ قدرت بھی موجود تسلیہ بھی موجود فرمایا وَأَسْبَحَفُ آدھو امِ موسیٰ تو ممتہ تڑپ اٹھی تو دل جو ہے وہ بے قابو ہو گیا ہائے بائے پر کرنے لگی لَوْ لَأَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهِ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے دل کو اپنی قدرت سے مضبوط کیا دل بھی مضبوط ہو گیا یہ سہولت بھی مل گئی اور وہ بشارت بھی مل گئی لیکن پھر بھی امِ موسیٰ کی تسلیہ نہیں ہوئی ماں تھی نا ممتہ تھی تڑپ اٹھی وَقَالَتْ لِوَفْتِهِ قُسِّهِ موسیٰ کی بہن سے کہا کہ بیٹا جاؤ پتا کرو موسیٰ کدھر گیا ہے وَقَالَتْ لِوَفْتِهِ قُسِّهِ فَبَاسُرُتْ بِي عَنجِرُو بِي مَحَمْرَ آئے شُرُون پھر موسیٰ وہاں گئے دائیاں آگئیں ایک شور پا ہوا ایک بچہ آیا ہے اور وہ ملکہ کو پسند آگیا ہے دائیاں بلانی جائیں آگئیں قدرت کی غیرت نے کہا یہ نبوت کا پیکر ہے غیر پاقیزہ دودھ بھی میں نہیں جانے دوں گا یہ احتمام قدرت قرآن بتا رہا ہے تو جس نے بنی اسرائیل کو سنبھالنا تھا اس کے لیے یہ ہے حرمنا علیہ المرادیہ من قبل ہم نے غیر پاقیزہ دودھ بھی ان کے خمیر کا عصہ نہیں بنانا جو ایک قوم کو سنبھالنے والا ہے اس کے لیے یہ احتمام ہے اور جس نے امت محمد کی امامت کرنی ہے مجھے بتا دیئے لیجئے یہاں احتمام کیا ہوگا اچھا پھر فرمایا وحرمنا علیہ المرادیم فقارت على عدلکم على اہل بیت کہا کیا میں تمہیں اس راہ کی طرف ہاں جب دائیں دودھ پلانے لگی تو دودھ آپ نے نہ پیا تو وہ ان کی بہن بولی ہمارے محلے میں ایک بی بی رہتی ہے جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا وہ اس کا دودھ پی رہتا ہے اس نے کہا وقارت لیختی اب وہ جملہ بولا نا حل عدلکم على عدل بیت یک فنوزکم وہم لہو ناسیون وہ بی بی بچوں کے لیے بڑی رحم دل ہے بڑی مہرمان ہے فرددناہو الہ امہی وعدہ الہی جو ہے وہ پورا ہو گیا ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کو لوٹا دیا امتحان سے موسیٰ گزرے نہر میں تندور میں فیرون کے ہاتھ میں وغیرہ وغیرہ پھر چونکہ ماں تھی اللہ کی تسلی پر یقین تھا کیونکہ وحی کا نور موجود تھا یہ سارے تصورات یہ سارے منظرنامے کو سامنے رکھیں کہ موسیٰ کی ماں کے اندر بھی ممتح کی تڑپ تھی لیکن خدا کی طرف سے وعدے تھے خدا کی طرف سے احتمام تھے خدا کی طرف سے انسیرام تھے خدا کی طرف سے سارے حالات تھے سب کچھ تھا بس ذرا اس تصور کو سامنے رکھو اگرچہ آزمائش تھی لیکن احتمام قدرت لمحہ بلمحہ موجود تھے سہولت لمحہ بلمحہ موجود تھی آئیے میں ان کربلا کی ماں کو سلام کرتا ہوں جن کے سامنے نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا نہ تسلی دیری کے لیے قدرت نے کوئی اعلان فرمایا کچھ نہیں ماں کے سامنے تڑکتے لاشوں کا تسلسل موجود تھا اور مائیں تو دعا کرتی ہیں اے زینب تیرے قدموں کی حرمت سے لگنے والے خواب کی ذروں پر ساری امت قربان تو نے جب اونو محمد کو پیش کیا ہوگا تو کیفیت کیا ہوئی ہوگی چاہیے تو یہ تھا کہ احتمام قدرت یہاں بھی ہوتا کوئی نہ کوئی انسرام ہو جاتا کوئی تسلی دینے والا ہی آ جاتا بولیے جب سے میرا حسین چلا ہے مدینے سے لے کر مکہ مکہ سے لے کر کربلا تک منزل عبور کرتا آیا ہر ایک نے خوف زدہ کیا ہے کہ آپ موت کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا موتوں سے لڑنا ہمارا خمیر ہے موتوں سے لڑ جانا ہمارا خمیر ہے مجھے بتایا جائے اکیلا امام کھڑا ہے نا میدان کربلا میں آس پاس لاشے ہیں ٹکڑے ہیں اونو محمد کی لاش کے ٹکڑے ہیں کاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں لٹی ہوئی جمانیاں ہیں علی اکبر کا قد آور لاشا ہے جناب غزی عباس کے کٹے بازوں ہیں تو میرا حسین خیموں میں کوترتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے خود جانے لگے تو ایک معصوم سی آواز آئی جس کے اندر ایک درد تھا کہا یہ معصوم سی چھوٹی سی پتلی سی آواز کس کی ہے تو حضرت زینب بولی یہ حضرت علی اسغر کی آواز ہے کہا اس آواز کا ردم کیا ہے انہوں نے کہا اس کا ردم یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو الودا کرتے تھے جس طرح آپ لوگوں کو اونو محمد کو ودا کیا تسلی دی امامہ دیا علی اکبر پر آپ نے نبوت کا امامہ بادا ان پر نبوت کا لباس پینایا تو حالی آپ اب علی اسغر جولے سے دیکھ رہا ہے کہ بابا کو ودا کرنے کے لئے کوئی ہم نبا کوئی نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے کوئی پیار نہیں ہے اور کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے تو ان کا دل ان کے جذبوں کی اقاسی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود آپ کو الودا کریں تو روایات تو اس حوالے سے سکم والی صحت والی موجود ہیں لیکن جو دل کو باتی ہے بات وہ کہتے ہیں کہ خود بخود جس وہ کپڑے میں تھے جس فندقے میں تھے اس کو اٹھایا اور چیدہ اور باہر جولی سے باہر آئے پنگھوڑے سے اس آواز میں ایک خاص ردم تھا لڑکھڑا ہر تھی تو میرے حسین اٹھے اور آ کر ان کو ہاتھوں پر اٹھایا تو پیاس سے لب بھی سوکے تھے اور گلہ بھی خشک تھا وہ اپنی ہمدردی کا احساس جتلانا چاہتا تھا مگر وجود میں سکت نہیں تھی کتنے دنوں سے پانی کی پیاس تو ایسے حالات میں امام علی مقام نے اسے اٹھایا اب یہ جو سامنے فوج آدھا تھی شرمناک رویہ ہے اہل علم کا کہ یہ وہی امت ہے جن کو حکم دیتا ہے قرآن کہ محمد اور آل محمد پر درودوں کی بارش کرو اور وہی امت درودوں کی بارش کی بجائے تیروں کی بارش کرتی ہے اب جب حسین میدان میں لے کر جنابی علیہ السغر علیہ السلام کو آئے تو آسمان بھی لرز رہا تھا زمین کانپ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک معصوم کی پیاس مجھانے کے لیے آج اس کا باپ اپنی شفقتوں کا سارا اساسہ لے کر آیا ہے اور میدان میں آیا ہے اور اس حالات میں آیا ہے تو جب آدھا کی فوج کو دیکھا کہ پانی کی بجائے ان کے ہاتھوں میں ہربلا کے ہاتھوں میں تیر ہے جس نے نشانہ لگایا ہوا ہے باندھا ہوا ہے نشانہ علیہ السغر کے ناظرین گلے کی طرف تو اس وقت انہوں نے آس پاس مر کے دیکھا کہ کوئی ہم نوہ آواز آئے جو میری تسلی کا باعث بنے دائیں دیکھا تو علی اکبر کی کٹے لاشا پڑا تھا ادھر دیکھا آن و محمد کے لاشے تھے تو لاشوں کے دھیر میں کھڑا ہے امام وہاں نہ کو جبرائیل آیا ہے نہ میکائیل آیا ہے نہ فرشتہ آیا ہے اگر سے ام موسیٰ اور ذات موسیٰ کا آزمائش کا تصور جو قرآن دیتا ہے اس کی اپنی شانہ ہے لیکن یہاں تسلی موجود ہے احتمام موجود ہے اور وہاں تقدیر کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے مجھے سمجھایا جائے اس بات پر مجھے یہ بات ذرا یقین دہانی کرائی جائے کہ میں اس کو امتحان کہوں یا کربلا کے ماہی کے معاملے کو امتحان کہوں کس امتحان کو بڑا کہوں کس کو کیا کہوں کہاں تراغی کروں کس تصور میں اتر کے یہ باتیں کروں تو قرآن نے اس لئے کہا وَلَنَا بَلُوَنَّكُمْ اوہ لوگو ہم آزمائتے ہیں رسول خدا نے بھی فرمایا کہ لوگو ہر نبی کو حق کے راستے میں آزمائیا گیا ہے پر جتنا محمد کو آزمائیا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں آزمائیا گیا ہر نبی کی آزمائش اس کے وجود تک رہی میری آزمائش قیامت تک موجود ہے یہ کیا آزمائش ہے کیا آزمائش وَلَنَا بَلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَا الخوف آیت کی اسلوب کے اندر بہت بڑا ایک پیغام ہے اب چار چیزوں کا حکم دیا لَنَا بَلُوَنَّكُمْ مِنَا جُوءِ وَالْخَوف خوف اور بھوک مجھے بتائیے کہ کربلا میں کیا کچھ نہیں تھا خوف و حراس کے علاوہ کچھ تھا وَلَنَا بَلُوَنَّكُمْ میں نے تاریخ کا جائزہ جب پڑھا آزمائشیں انسانوں پڑھاتی ہیں پر کوئی ایک آزمائش سے گزرا ہے کوئی دو آزمائش سے گزرا ہے کسی نے حد کر دی تو تین آزمائشوں تک آگے نہیں گیا یہاں پانچ آزمائشوں کا تصور ہے پانچ مِنَا الْخَوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِمْ وَالْسَمْرَا یہ پانچ آزمائشوں سے سامنا کر رہا ہے حسین اکیلا اور ایسے حالات میں کہ آس پاس نہ کوئی غم گسار ہے نہ کوئی دلدار ہے نہ تسلی دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے اور ٹوٹا ہوا دل ہے سامنے آنکھوں کے لاشے ہیں علی اکبر کے کٹا ہوا لاشا ہے اور جنابِ عباس کے کٹے بازو ہیں اور یہ سب چیزیں یہ اساسہ ہیں میرے حسین کا واہ حسین تیری استقامت کو سلام تو نے ایسے مزمہل تری حالات کو بھی سامنے نہیں رکھا مات دیتے ہوئے جنابِ علی صغر علیہ السلام کے گلوے ناظرین پر جس وقت تیر آر پار ہوتا ہے تو معصوم گردن لٹک جاتی ہے دل ٹوٹ جانا چاہیے تھا طبیعت بکھر جانا چاہیے تھے حسین واہ ویلا کرتے آہو بقا کرتے تو علی اسگر علیہ السلام کے خون کا جو فوارہ معصوم خون اس کو ہاتھ میں لہرا کر اوپر اُشالہ یا کچھ روایت کے مطابق چہرے پر ملا یا کچھ روایت کے مطابق وہ کپڑوں سے نیچے نہیں آنے دیا روایت کا جو بھی ایک تقدس اپنے مقام پر لیکن شہادت سے کسی کو انکار نہیں ہے تو دوستان محترم مجھے یہ سمجھایا دائے آج ایسے حالات میں ایک مہکتے ہوئے معصوم چھوٹے سے پھول جس کا قصوری کوئی نہیں ہے فوج آدھا سے آپ نے کہا کہ میرے ساتھ تمہارا معاملہ ہو سکتا ہے اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کا اگلہ خوشک ہے تو حرملے کو حکم دیتا ہے وہ ظالم وہ لئین مجھے یہاں ایک بات ضرور کرنی ہے یہ بات قابل غور ہے اور میں پوری دنیا میں یہ بات کہہ رہا ہوں سچ ٹی وی کی ذریعے سے بھی علاوہ عظیمی مجھے یہ بتایا جائے کہ بدر میں مارکہ ہوا ہنین میں ہوا تبوک میں یربوک میں غزبات ہوئے شادتیں بھی ہوئیں اس میں کوئی شک نہیں ایک اپنا مقام ہے مجھے صرف اس بات کی جو ہے نا سمجھ نہیں آئے آج تک کہ ان مارکوں کی حرمت پر قرآن کریم کی آیات موجود ہیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ بتایا جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر دل پھٹ رہا ہے یقین کیجئے ان مارکوں کی عرمت کو سلام پر کربلا کا جو مارکہ ہے اس کا موازنہ کہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے لیکن جو چیز میرے تجربے مشہدے اور علم کے اندر آئی بدر میں ابو جاہل ابو لاحب عطبہ شہبہ اس طرح کے کفار تھے اس میں تو کوئی شک نہیں مد مقابل منکر ہے کلمے کا ہی منکر ہے کلمے کا ہی منکر ہے بندے لڑ پڑتے ہیں ذہن اگر مختلف ہے یا کوئی اختلاف کی صورت ہے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں مد مقابل کافر ہے لیکن یہاں سارے مولوی ہیں کاری ہیں حاجی ہیں نمازی ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں پوری تاریخ پڑھ کے دیکھو کفار مکہ نے رسول اللہ کو ستایا ضرور ہے قتل کے منصوبے ضرور بنے ہیں کسی کافر نے کافر ہو کر حرم نبوت پر حملہ نہیں کیا حتیٰ کی شہزادی کائنات عصمتوں کی انتہا حضرت زہرہ پاک نے جس وقت اپنے بابا کی وجود سے وہ اوجری اٹھائی تو کفار مکہ کو برا بھلا کہا کہا تم فلا ہو تم فلا ہو جس طرح ایک بیٹی اپنے باپ کی بارے میں غیرت کھاتی ہے تو یہ کہا تو کسی کافر کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ ہم اس پر بھی کوئی حملہ کریں ابو جہل جیسے کہ مو سے نکل گیا کہ یہ بیٹی آگئی ہے حیاء کرو ہٹ جاؤ تو کافر نے کافر ہو کر رسول زادیوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے رسول زادوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے یہ کیسا مسلمان ہے جس کا پہلا نشانہ ہی رسول کا حرم ہے اور آل بیت ہے تو میرے نزدیک میرے متعلق نزدیک میرے قرآن کریم کی روشن آیات کی روشنی میں میں اتنا کہتا ہوں کہ کافر ایک جرم کرتا ہے کلمہ کا انکار کرتا ہے اس کے مخالف لڑتا ہے اور یہ یہ کافر سے بھی بدتر ہے یہ شخص جو کلمہ پڑھ کے کلمہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے اور کلمہ والوں کو مانع کلمہ کو ضد میں لاتا ہے اور تیر سے لاتا ہے اس کو میں اگر کافر کہوں تو کفر کی توہین ہے میں ملائزم کے تراش ہوئے دین میں انصاف نہیں ہے دلیل نہیں ہے وہ ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ در کلمہ وہ ہیں یہ خاق کلمہ پڑھنے والے تھے کلمہ پڑھ کر کلمہ کی حربت کو پامال کرنے والا صرف کافر نہیں ہے کافر سے بھی وہ بتر ہے تو دوستہ نرے محترم اب ایسے سنگین حالات میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو مضبوطی دی اللہ نے اپنے حسن کا القا کیا تو کربلا میں تو میرے خیال میں میرے وجدان میں یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تقدیر نے یہ کہا ہوگا کہ اے اللہ ہر ایک چیز پر میں نے طاقت آزمائی ہے لیکن میرے کچھ کونے خدرے رہ گئے ہیں میرے ارمان رہ گئے میں چاہتی ہوں کہ اپنے ارمان پورے کرلوں تو اس سے ٹکرائے گی یہ مات رہے آئے گا تو دوستان محترم جہاں بھی آپ دیکھو میں ان مخدرات عظمت کا کیسے نام لوں جن مخدرات عظمت نے یعنی موسیٰ کی ماں اپنی ممتہ کی شفقت میں موسیٰ کے لیے بچاؤ کا انتظام کر رہی ہے تو وہ زینب تیری حرمت کو سلام تو نے بچائے نہیں قربانی کے لیے خود تیار کر پیش کر رہی ہے اے حسن بانو تیری حرمت کو سلام میں کس کس عسمت معاب کے جذبوں کو سلام کروں یہاں تو میرے پاس لفظوں کے اندر میرے سلام کے اندر اتنی طہارت نہیں جتنی ان کے نقش پاں کے ذروں کے اندر طہارت ہے اس لئے ان پر ایمان لائے جائے میں بار بار ہر تقریر میں یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام پر تب سلام حرام ہے ان پر ایمان لانا واجب ہے تو میرے دوستو آؤ جو کربلا کا پیغام ہے اب ان قدروں میں ہم اتریں حسین کی وفا میں اٹھیں اٹھ کر جس کردار کی حرمت میں انہوں نے کردار دیا تھا یہ سب کچھ قربان کیا تھا ہم اس دین کے احیاء اور بقا کے لئے کردار دیں ہماری طاقت نہ روپیہ ہے نہ سرمایہ ہے ہماری طاقت جذبہ حسین ہے جب حسین کی وفا پر امت متحد ہو جائے گی تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں روح زمین پر کفر کا نشان تک نہیں رہے گا اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبوری سے سرف فراج فرمائے اور ہمیں وفا اور حیاء کے دونوں نور عطا فرمائے اہل بیعت علیہ السلام کی نووس قدسیہ کے ساتھ ان کی عصوہ پر چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین حدہ کی نمی ذلہ کی دعا عشاء سرماتے الہی ماللذی فقد من وجد پروردگار اس میں کیا کھویا جس نے تجھ کو پایا الہی ماللذی فقد من وجد ویلہی ماذا وجد من فقد اور پروردگار اس میں کیا پا لیا جس نے تجھ کو خو دیا اب اس کی تلاش میں چلے اس کی تلاش میں چلے اقلاص کمال لیے ہوئے چلے گھر کو چھوڑا اور چلے نانا کی قبر چھوڑی اور چلے وطن چھوٹا اور چلے بھائی کی لہد ما کا مزار مدینہ کی زندگی بیمار بیٹی سب کو چھوڑا اور چلے اب اسی کی تلاش میں چلے خانہ حق میں پہنچے ابنی عباس نے روکنا جا تو کہا نہیں اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میں اس کی راہ میں زبا ہو جاؤ اور چلے منزل سوق پر بھائی کی شہادت کی خبر ملی روئے اور چلے یہ حسین کا دل ہے اور پھر اس منزل پر قربانیاں دینے کے لیے چلے اور دیتے چلے صبح سے زہر تک بھرا گھر قتل جا آئی صدا جو چاہتے ہو کارساز کو ششمہ طفل نظر کرو بے نیاز کو آئی صدا جو چاہتے ہو کارساز کو ششمہ طفل نظر کرو بنیاز کو کی عرض شہنے بار الہ ابھی ابھی گھر میں گیا حسین اور آیا ابھی ابھی ان کو بھی ختل گاہ میں لٹا آیا ابھی ابھی گھر میں گیا حسین اور آیا ابھی ابھی ان کو بھی قتل گاہ میں لٹایا ابھی ابھی چوتھا نصرہ کچھ اسی طرح سے ہے مگر اس بیعت کے لئے کہہ رہا تھا پر بردگار پر زخم کون سا ہو گلو یہ صغیر میں خنجر میں ہے سواب زیادہ کے تیر میں پر زخم کون سا ہو گلو یہ صغیر میں خنجر میں ہے سواب زیادہ کے تیر میں نشتر پارک میں ابھی عرف کر رہا تھا کس لہنے کی طرف آئے اور آکے آواز دی ام کل سوم وہاں رباب تو نہیں ہے مولا یہاں زمین وہ بیٹھ روی ہیں کہ رباب باہر آئے رباب باہر آئیں کہ رباب میں کون ہوں حرف یا حجت خدا ہیں کہ رباب میرا کہنا مانو کی مگر آقا کی صورت پہ جو نظر کی تو رباب کا دل پہچان گیا اس لیے کہ جاتے وقت آقا کے شہرے پہ لہو نہیں تھا اب سب پیشانی پہ لہو رخصار پہ لہو آقا رباب 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 نے بچے کو لیا اللہ کی بھی ماں کو یہ ماں دم نہ دکھائے چھے مہینے 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 میرا بچہ تو دفن ہو گیا رباب نے دیکھا علی اکبر کا سر آیا عاصم کا سر آیا عباس کا سر آیا عون محمد کا سر آیا تو دل کو ادبینان دھا میرا بچہ تو دفن ہو گیا ایک مرزبہ دیکھا علی ازغر کا زرب ناف